اصر کیسر صاحب سٹیج پہ بیٹھے ہوئے نہایتی واجب لدب حواتین و حضرات انصاف لائرز فورم کے صدر جناب میرے بھائی شہداب جعفری صاحب اپٹا کے صدر جناب عزیز اللہ خان صاحب یہاں پہ اس ہال میں جتنے بیٹھ ہوئے خواتین حضرات ہمارے وقلہ حضرات ہمارے ٹیچرز حضرات پریس الیکٹرونک میڈیا کے نمائندگان ساروں کو السلام علیکم خواتین حضرات سب سے پہلے تو میں آج کے منتظمین کو دلی مبارک پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ ایک نیا کانسپ اور نیا خیال اس کو عملی جامعہ آپ نے پینایا ہے اور آپ نے پاکستان کی سوچ کو بیدار کرنے کے لیے آج جو یہ چنگاری لگائی ہے اس کے اثرات آپ بہت جل دیکھیں گے کہ یہ آپ کی سوشل فیبرک اور سوسائٹی میں کیسے پھیلتے ہیں یہ آج ایک سوچ آپ نے بیدار کی ہے اور وہ سوچ ہے ایک حقیقی آزادی کی وہ سوچ ہے آپ کی رول آف لوگ کی میں نے جس وقت اپنی قومی اسیملی میں سپیچ کی ویسیت امیدوار قومی اسیملی امیدوار برائے وزیراعظم قومی اسیملی میں خواتین و حضرات میں نے وہاں پہ بات کی کہ جو یہ موجودہ حکومت ہے میری شہلی تھی فرینکنسٹائن نوول اس نے لکھا تھا اور وہ یہ تھا کہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے ایک سائنسدان ہوتا ہے وہ انسانی اجناس سے وہ کٹھے کرتے ہیں باڈی پارٹس اور اس سے وہ ایک عجیب و غریب چیز پیدا کرتے ہیں آج جو حکومت بن رہی ہے وہ اسی طرح کا ایک فرینکنسٹائن مانسٹر بن چکا ہے یہ حکومت حواتین و حضرات اس کے لیگل بیسس کوئی نہیں ہے یہ فارم سنتالیس کی بنائی ہوئی حکومت ہے اور جو چیز کھوکلی ہوتی ہے جو چیز ایک کھوکلی بنیادوں پہ بنتی ہے وہ امارت بہت جلد تباہ ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ دیکھئے گا کہ جو وزیراعظم جالی وزیراعظم بن گیا ہے یا شعباز شریف ان لوگوں کے پاس کوئی پاکستان کے لیے نیا منصوبہ ہے ہی نہیں دکھانے کے لیے صوبوں میں کیا لائیں گے ان کی ہی حکومتی پشلی پی ڈی ایم حکومت تحریک انصاف کی حکومت کے دور پہ بھیجنی کر ایک ستارہ روپے آج پچاسی روپے یونٹ تک پہنچ کیا ہے میشت کا پیہ بند ہو چکا ہے ایک سال پہلے میں نے کہا تھا میڈیا پہ کہ آپ کا میشت کا حجم وہ کم ہوگا مہرین نے کہا نہیں ٹھوڑا سا بڑھے گا اس آگڈار نے الفاظ کا گھرک گندہ فگر فاجین کر کے اس کو ہلکا سا پوزیکٹیو دیا جس وقت حکومت گئی پتہ لگا کہ میشت کم ہوئی ہے آج چھاسی فیصد آپ کا پرائیوٹ سیکٹر کریڈٹ جو ہے وہ کم ہو چکا ہے لوبندہ بات کیا ہے کہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں افراد ازار بڑھ رہے ہیں بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہے جیس کی قیمت بڑھ رہی ہے اور مزید بڑھے گی آج پچاسی روپے یونٹ ہے چند ہفتوں اور مہینوں میں آپ دیکھیں گے یہ سو روپے یونٹ سے بھی اوپر جائے گی اور ان کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے خواتین وزرات یہ ساری چیزیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں عمران خان صاحب میرے قائد بار ہاں بار کیوں کہتے تھے کہ مینڈیک ساتھ سترہ ملنا چاہیے یک طرفہ ملنا چاہیے پاکستان کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو فارم پینتالیس کے ذریعے ایک سو اسی سیٹیں دی تھی ریزرف سیٹیں ملا دیں دو سو پینتالیس سیٹیں پہلکل واضح اکثیت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنتی تھی پر اس پہ کاتا ڈالا گیا اس پہ دکیتی ڈالی گئی دن دھیڑے دکیتی ہوئی اور اس مینڈیک کو کاتا گیا کمزور کون ہوا پاکستان کی عوام کمزور ہوئی خواتین وزرات ہم لوگ کیا چاہتے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں خواتین وزرات کے ملک میں رول آف لوہ ہونا چاہیے ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چھے سو بتیس عیسویں میں گئے چھے سو چھتیس عیسویں سولہ نومبر یہ تاریخیں ہی تاریخ آپ یاد رکھیں قدسیہ کی جنگ ہوتی ہے مسلمان فوجیں سسینین ایمپائر پرزن ایمپائر کو انہوں نے وہاں پہ شکست دی اسی سال کچھ مہینے پہلے پندرہ گاز چھتیس عیسویں میں مسلمان فوجوں نے جنگ یرموگ میں بیزنٹائن ایمپائر کو شکست دی اسی سال دو جنگیں ہوتی ہیں مسلمان فوجیں جو کے پہلے دکھنی ہوئی تھی چاند سال پہلے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے ان پہ قرآن شریف نازل ہوا ریاست مدینہ بنی اس ریاست میں وہ کیا طاقت تھی ایمان کا جذبہ تھا ہی تھا جو بار ہا بار ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب ساروں کو سکھاتے ہیں اس ریاست مدینہ میں رول آف لاغ تھا خواتین و ذرات وہاں پہ رول آف لاغ جب شروع ہوا تو تاجر جو لوگ پیسہ لگانے والے جو لوگ تجارت کرنے کے لیے آتے تھے وہ دور دراز علاقوں سے واپس آنے لگے وہاں پہ ان کو ایک ریفیوز ملا ان کو ایک جگہ ایک چھت ملی تحفظ ملا ان کو یہ ڈر نہیں تھا کہ یہ شخص امیر ہے تو اس کے لیے ایک قانون اور یہ شخص میں نتکاشیہ غریب ہے تو اس کے لیے ایک قانون قانون ایک تھا مسلمان فوجیں اٹھیں اس ریگستان سے اور اس وقت کے دو سپر پاورز کو دو تین مہینے کے اندر اندر شکست دی کیونکہ ان کی مخالف فوجوں میں یہ چیز موجود تھی کہ جس فوج کے ساتھ ہم لوگ لڑ رہے ہیں ایمان تو ہے ہی ہے پر ان کا نظام بہتر ہے ہم لوگ پاکستان میں کیا کرنا چاہتے ہیں خواتین و عزرات پاکستان تحریک انصاف کی ڈیمانڈ کیا ہے وہ ایک ہی ہے صاف شفاف قانون کا نظام جوڈیشل ریفارمز اور ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ ایک میند کش کے بچوں کو بھی اور ایک امیر شخص کے بچوں کو برابر کا انصاف اور مواقع ملنے چاہیے یہ ہمارا ویجن اور یہ ہماری سوچ ہے اور اسی وجہ سے واحد پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف جہاں پہ رشتداری کی بیسس پہ کوئی پوزیشن نہیں ملتی آپ کو بیند کی بیسس پہ پروموشن ملتی ہے واحد پارٹی ہے مجھ نہ چیز کو میرے لیڈر عمران خان صاحب نے جو یہ عزت بخشی رب کی مربانی تھی عمران خان صاحب نے یہ چیز دی اور یہ عزت دی میرا ان کے ساتھ پوئی رشتداری کا سلسلہ نہیں اصد کیسر صاحب کو دیکھیں ہمارے جتنے یہاں پہ ساتھی بیٹھ بیٹھے ہوئے صرف بیرستر گوھر صاحب کو دیکھیں ایک نئے شخص پارٹی میں انجیکٹ ہوئے نئے ان کی کارکرگی دی کی بیسس پہ یہ فرق ہوتا ہے خواتین عزرات آپ کا ٹائم اور نہیں لیتا ہوں چند اہم چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہمارا قائد ہمارا وزیراعظم عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں جا کے لوگوں کے ذہنوں میں دنیا کی ذہن میں ایک چیز ڈالی اسلامفوبیا کہ اس کے خلاف یا کسی لیڈر نے آواز اٹھائی اس کا نام ہے وزیراعظم عمران خان اور ہر سال پندرہ مارس کو اسلامفوبیا کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ایک دن مقرر کیا گیا اور وہ ابھی آنے والا اور ہم ساروں نے اس کو منانا ہے کیوں کیونکہ مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا میں جو ایک مہم چال رہی تھی اس کو روکنے کے لیے ہمارے ہی لیڈر کو یہ شرف حاصل ہے آج وہ سکینڈینیوین ممالک وہ اپنے قانون 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 کی اوپر نظر سانی کیوں کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان نے بات اٹھائی تھی اور کسی لیڈر کو یہ شرف حاصل نہیں تھا خاتین و عزرات اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے فلور اپنا ہاؤس پہ بھی بات کی میرے بھائی جمیل بھائی نے جو بات کی دکھی ہیں جائز بات ہے ہم تو جس آگ کے دریا سے نکل کے آئے ہیں وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو پولیس گردی دیکھی ہماری خواتین و عزر ہمارے لوگوں نے نومنیشن پیپرز کے آپ پری پولز اس سے پہلے روپوش تھے کل میں ایک انٹی ٹرر کورٹ میں پیش ہوا وہاں پہ انٹرم بیل کے لیے اٹیمٹیڈ مرڈر کا کیس میں بھی بتا رہا تھا شاداب جعفری صاحب کو میں نے پورا ٹورڈی پاکستان کرنے ہیں مختلف عدالتوں میں جانے ہیں بیلز لینے کیلئے ہر قسم کے ہم پہ قتل دہشتگردی دکیتی یہاں تک کہ پولیس کے داستانے اور لاتیاں چرانے کے بھی چارلز ہم پہ لگے ہوئے ہیں یہاں پہ موجود ہیں اصل کیسر صاحب بھی ہم سارے جتنے بھی ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ احنات ہیں سو لہٰذا ہم لوگ اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹے اس کی وجہ کیونکہ ہر ایک پاکستانی کے دل کی آواز ہے اور وہ دل کی آواز کیا ہے وزیر اعظم امران خان خواتینوں حضرات یا اصل پور صاحب ہیں یا امران ریاض صاحب ہیں یا ہمارے باقی صحافی حضرات ہیں ظلم و جبر انہوں نے صاحب ہمارے ورکرز ہمارے کینگیڈیٹس نے صاحب ہمارے نومنیشن پیپرز یہاں پہ بیرست صاحب موجود ہے سلمان اکرم راجع صاحب ان کے نومنیشن پیپرز کو پھاڑا گیا ان کی میسز کو روکا گیا پرویز علائی صاحب کی اہلے خانہ کو روکا گیا یہ کہاں کا کانو میرے اپنے نومنیشن پیپرز پھاڑے گئے ہمارے لوگ ارسٹ ہوئے پھر بھی ہم لوگ نہیں پیچھے آکھیں کیوں کیونکہ ایک ویشن ایک آئیڈیا ہمارے ویڈر امران خان صاحب نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہوا ہے اور وہ ابھی کوئی روک نہیں سکتا میں آپ سے گزارش کروں گا اس سٹیج کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ اس اتوار کے دن ہم لوگ ایک پیسفل پروٹیسٹ ایک پرمن اتجاج کرنے جا رہے ہیں اپنا حصہ ضرور ڈالیے گا اس میں اور یہ اتجاج کس کے لیے یہ جو جالی حکومت بنی ہے فارم فورٹی سیون کی بیسس پہ ہم لوگوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں اپنے جنون فارم سنٹالیس واپس کیے جائیں اور ہمیں اپنا چرائے ہوا منڈیٹ ہم سے جو چرائے ہوا ہے وہ واپس کیا جائیں ہمارا لیڈر ہمارا قائد جو جیل میں ہیں پابانے سلاسل ہے ان کو ریلیس کیا جائیں ان کے اہلہ خانہ بشرا بی بی کو چودری پرویز علائی کو شاہ محمود قریشی صاحب کو ہماری خواتین ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہماری آلیہ حمزہ صاحبہ ہماری اور خواتین ممبر جو پابانے سلاسل ہیں آج ہمارے مرد حضرات جو آج بھی پابانے سلاسل ہیں جیلوں میں ان کو ریلیس کیا جائے آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ جو ڈلے ہوئے یہاں پہ جب ہم لوگ آئے اصرکیسر صاحب اور میں ہم لوگ جو ڈلے ہوئے تھے سیدھا ڈیالا سے آ رہے تھے تین گھنٹے ادھر ہم لوگ کھڑے رہے کوٹ آرڈرز کے باوجود ہمیں اپنے قائد عمران خان صاحب سے نہیں ملنے دیا ایک بار پہلے بھی میرے پاس کوٹ آرڈر موجود تھا ٹرورس کوٹ میں میں خود گیا پہرے وکیل علی بخاری صاحب میرے ساتھ تھے جب صاحب نے جیل سپریٹینڈنٹ کو فون کر کے کہا کہ ملاقات ہونی چاہیے وزیر آزم عمران خان صاحب سے پر اس جیلر نے یہ مناسبی نہیں سمجھا یہ کہاں پہ قائدہ اور قانون ہے جہاں پہ ایک پبلک سرونٹ عدلیہ سے بھی اوپر ہو جاتا ہے جہاں پہ وہ خود اپنا قانون بنانے جاتا ہے سو لہذا آخری میں بات کروں گا خوال تین عزرات جو یہ نیا شعبہ شریف اور ان کے حوالی جو سائٹ پہ یہ لوگ ہیں کہتے ہیں رول آف لو جب تک ملک میں رول آف لو نہیں ہوگا سرمایہ کاری نہیں ہوگی میشت نہیں چلے گی آپ کے روزگار کے مواقع نہیں ہوں گے آپ کے گھر کے چولے نہیں چلیں گے اور یہ چیز ہم لوگ کریں گے اور صرف اور صرف پاکستان تیری کی اتصاف کر سکے گی پاکستان